اما بعض فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سبحانہ اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانہ اللہ یا ایوہا الناس قد اول لکم شہر عظیم شہر مبارک رب شرحنی صدری ویسرنی امری محلو لحدتا من لسانی یفقہ قولی سبحانہ اللہ لا علم لنا انہا ما علمتنا انہا انتا العلیم الحکیم ان اللہ و ملائکتہو یسلون علی النبی یا ایوہا الناس قد اول لکم شہر عظیم شہر صلو علیہ وسلم تسلیما اللہ کی فضل و کرم سے آج نور برساتے دنوں کا یہ تیسرا موقع ہمیں نصیب ہو رہا ہے سامنے دیکھ کر بتائیے آج ہم کس موضوع پر بات کریں گے خطبہ زیشان کی شان رمضان اور اسی خطبے کے چند الفاظ میں نے آپ کے سامنے ابھی آغاز میں پیش کیے یا ایوہا الناس قد اول لکم شہر عظیم شہر مبارک اس کے تنجبے کی طرف انشاءاللہ ابھی آگے آتے ہیں مجھے کل کی نشست کے بارے میں اور اپنی کیفیات کے بارے میں کچھ بتائیے کہ کل آپ کو فائدہ ہوا دیکھچے ساپ ہوئے دیکھچے ساپ ہوئے کوشش جاری ہے یعنی آج بھی مانجنے پڑیں گے ٹھیک ہے یعنی مطلب یہ ہے کہ ہم اتنا جلا چکے ہیں کہ ایک دن مانجنے سے ساپ نہیں ہونے والے ٹھیک ہے تو اگر آپ نے کل کے مانجے ہوئے ہیں اگلے سال کے لئے پھر رکھ دئیے تو یعنی آپ ان کو روز ساپ کرنے کے لئے تیار ہیں جب تک کہ وہ اجلے مصفہ و مجلہ نہ ہو جائیں اور یہی مطلوب و مقصود ہے اسی کی ضرورت ہے اگر ہم نے ایک دن میں یہ سمجھا کہ وہ محفل تھی وہ موضوع تھا وہ ہم نے سن لیا تو اب بس کافی ہے تو یہ کانسٹ پہلے درست کر لیجی یہ موضوع نہیں ہے یہ صفائی کا سامان تھا اور اس کو آپ نے تب تک استعمال کرنا ہے جب تک صفائی ہو نہیں جاتی اگر آپ نے اس کو ہر محفل کی طرح ایک محفل اور ایک آواز کی طرح ایک آواز سمجھ کر سنا اور وقتی چار آنسو نکل آئے تو اس کو آپ نے لئے کافی سمجھ لیا تو یہ چھیک نہیں ہوگا آپ کا اہد ہے کل سے بلکہ میں نے تو اس سے دو دن پیچھے سے اہد لیا ہو آپ نے اپنی نیت کو قائم رکھنا ہے جو پہلے دن سوچ ہے ہر دن اس کا اعادہ کرنا ہے یعنی اس کو دہرا کے بیٹھنا ہے کہ ہم کیوں بیٹھے ہیں ہر دن میں آپ نے خود کو چیک کرنا ہے کہ آج ہمیں کتنا فائدہ ہوا ہم نے اپنے آپ کو کتنا صاف کیا اور اگلے دنوں میں تصور لے جا کر آپ نے یہ فکر پیدا کرنی ہے کہ بس یہ دن ہمارے پاس رہ گئے ہیں اور ان دنوں میں ہم نے یہ ساری ریکووری کرنی ہے اور یکم رمضان کو چاند نکلنے کے ساتھ ہمیں بھی چاند کی شرات چمکنا ہے ٹھیک ہے جب تک یہ تیاری پورے احتمام سے اور یہ فکر پورے احتمام سے آپ کے اندر پیدا نہیں ہوئی اس وقت تک میری ساری محنت بھی ضائع ہوگی اور آپ کا وقت بھی آپ کو کوئی فائدہ نہیں دینے باتی تو آپ اس کے ساتھ حیقری کرتے ہیں کہ آپ اتنی محنت اور دیانتداری سے یہ سب کرنے کے لیے تیار ہو رہے ہیں انشاءاللہ عزا وجل تو ہم جس محبوب کریم کی ذاتِ اقدس کو اپنے ماتوں کا جھومر بنا کے لے کر چلے ہیں میں نے پہلے دین ارس کیا تھا کہ اس نسبت کی اگر سمجھ آ جائے تو وہ نسبت ہمیں ہر روز بے انتہاں خوشی لینے کا سبب ہے کہ ہم اپنے محبوب کی آدات سیکھ رہے ہیں ہم اپنے محبوب کی وہ تمام پیاری آدائیں سیکھنے لگے ہیں جو ہم نے آپ کی اقتدامیں رمضان المبارک میں سرانجام دینی ہیں تو اب تو اتفاقا آپ سارے بچے پیپرز دے رہے ہیں جن کی تیاری اچھی ہے ان کی فیلنگز کیسی ہیں اور جن کی تیاری اچھی نہیں ہے ان کی فیلنگز کیسی ہیں دو روگ اٹھا گھر اس میرے سامنے ہیں بتائیے ایک جیسی ہیں سب کی نہیں تو کسی بھی چیز کے لیے تیاری کا اچھا ہونا یہ بہت میٹر کرتا ہے آگے آپ کی جتنی پروگرس جتنی کامیابیاں جتنی تعریفیں ہیں وہ سب ڈیپینڈ کرتی ہیں آپ کی تیاری کا تو یہ دن جو ہیں ہمارے لیے کتنے ایمپورٹنٹ ہیں کتنے ایمپورٹنٹ ہیں ہر دن میں ہمیں ترقی کے اوپر کے مقام پہ پہنچنا ہے اور دیکھنا ہے کہ ہم کتنا سفر کر آئے ہیں کتنا باقی رہ گیا ہے اور جتنی جندی اپنے آپ کو چینج کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں وہ کریں کہ دن بہت تھوڑے رہ گئے ہم کہیں سے محروم نہ رہ جائیں تو ہر روز آقا دعالم علیہ السلام کی ایک سنت اور ادا کیا کریں رسمن نہیں محبتن کیا ہر روز ہی حساب کریں کہ رمضان المبارک کو کتنے دن باقی رہ گئے یہ میرے آقا کا فرمان ہے اور یہ محبت سکھانے کا انداز ہے ایسے ہی جیسے آپ کوئی بھی شاندار ایونٹ آنے سے پہلے روز گنتے ہیں روز گنتے ہیں اتنے دن رہ گئے اتنے دن رہ گئے جیسے بچوں کا حال ہوتا ہے نا عید کے لئے بچوں کو رمضان صرف سروکار نہیں ہوتا وہ تو بچے ہوتے ہیں نا وہ ہر روز گنتے ہیں کہ عید کو کتنے دن رہ گئے عید کو کتنے دن رہ گئے اور جب عید کی آخری رات ہوتی ہے تو ماں شور مچا مچا کے تھک جائیں بچوں کو خوشی سے نہیں دینی آتی اور صبح آواز دینے سے پہلے وہ اٹھ کے بیٹھے ہوتے ہیں حالانکہ چیک چیک کے وہ روز اٹھتے ہی نہیں اس کو کہتے ہیں سچی خوشی آپ دیکھیں نا کہ وہ بچہ روز اٹھتا نہیں آپ کی آوازیں آوازوں پہ آوازیں لگانے پر بھی جاگتا نہیں اور اس کی انگ انگ میں سوتے ہوئے بھی وہ خوشی اتنی غالب ہے کہ آپ ہلکی سی آواز دیتے ہیں یا نہ بھی دیں تو وہ اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے اسے کہتے ہیں خوشی جب تک ایسی سچی خوشی ہمارے اندر رمضان مبارک کی پیدا نہیں ہوتی نا اس وقت تک یہ سمجھتے رہیے کہ ہم ابھی نامکمل ہیں ہم ابھی بہت پیچھے ہیں تو بتائیے کتنے دن رہ گئے رمضان مبارک کی آنے میں تو پتا ہی نہیں کسی کو آج سے یہ یاد رکھنا ہے اور یہ بھی کہ کس دن روزہ ہونا ہے اور کتنے دن باقی رہ گئے ہیں رمضان مبارک تو یہ فرمیلٹی کے لیے نہیں اندر پہلے خوشی پیدا کرنی ہے پہلے چیزوں کو پیدا کیا جاتا ہے پھر خود پیدا ہوتی ہے پہلے چیزوں کی عادت ڈالی جاتی ہے پھر وہ خود ڈیویلپ ہوتی جاتی ہے اپروو ہوتی جاتی ہے تو آپ عادت ڈالیں گے ہر روز خوشی سے ایک دوسرے سے پوچھیں گے سوال کریں گے کہ رمضان مبارک میں کتنے دن رہ گئے اور یہ کتنے دن کے اندر بہت ساری خوشی ہونی چاہیے اس لہجے کے اندر خوشی ہونی چاہیے تو جب اس ذات اقدس کی بات جس کی ذات کی نسبت کائنات کی نسبتوں سے بڑی ہے جس کی نسبت اعلیٰ بھی ہے اولیٰ بھی ہے اور جس ماہ مبارک میں ہم بیٹھ رہے ہیں یہ جملہ بھی میں نے پہلے دن عرض کیا تھا کسے بھی نہیں بھولنا کہ یہ وہ خوش نصیب پہنگینا ہے جسے نبی نے اپنا فرمایا اور اپنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا باقی مہینوں سے حضور علیہ السلام کو سروکار نہیں خود آپ جس مہینے میں دنیا میں جلوہ فرما ہوئے ہیں اس کی خوشی آپ کو نہیں نبی علیہ السلام خود پیدا ہوئے مگر آپ شابان کو فرما رہے ہیں کہ شابان میرا مہینہ ہے کوئی خاص وجہ ہوگی نا مہینے تو سارے آپ کے ہیں مہینے کیا زمانے ہی سارے رسول اللہ کے ہیں تو پھر شابان و شہری کہہ کر کیا ثابت کیا جا رہا ہے اس مہینے کو عظمتوں کے چار چاند لگائے جا رہے ہیں کہ یہ مہینہ سارے مہینوں میں فخر کرے کہ میں نے اس کو اپنا کہا ہے اور کیسے کہا ہے تھے تو سارے میرے مگر یہ خاص میرا کیوں ہے ویسے ہی جیسے سب سے چھوٹے بچے کو سارے بچوں کے سامنے بار بار ماں کہتی ہے نا میرا بچہ تو وہ پہلے چھے کی دل سے آتے وہ بھی تو اسی کہتے ہیں نا بھئی تو یہ جو میرا بچہ ہے یہ کیا ہے آپ کو بتا ہے کہ وہ جو سب سے چھوٹا بچہ ہوتا ہے وہ یہ بار بار ماں سے یہ لفت سن سن کے اور وہ ریایتیں حاصل کر کر کے سب کے سر پہ سوار ہو جاتا ہے یہ جو لاد ہو جو پیار میرے ساتھ ماں کو ہے تمہارے ساتھ تھوڑی ہے تو شعبان و شہری نبی فرمارے میرا مہینہ کتنا لاد دے رہے ہیں اس ماہ مبارک کو ہمارے آقا تو سوچئے کہ اس ماہ مبارک میں پھر ہر ہر پل میں اس پیارے محبوب کی نظر کتنی ہوگی اور اس ماہ مبارک میں آنے خود اگلے آنے والے ماہ اقدس کا استقبال اس کے متعلق کی ایکٹیوٹیز عبادات مشاول وہ کس گرم جوشی سے سر انجام دیتے ہیں اور پھر اپنے تک نہیں رکھتے بلکہ ان کو صحابہ اکرام تک پہنچاتے ہیں کیا انداز ہوتا ہوگا جب صحابہ سامنے بیٹھ کے کتنے پیار سے اس رس جھولتی نبوی آواز سے اور رسولی نہجے میں رحمت سے معمور انداز میں سنا کرتے تھے شعبان و شہری شعبان و شہری تو وہ کیا محسوس کرتے ہوگی انہیں کیسا لگتا ہوگا کہ اس وقت ہم نبی کے ساتھ کہاں پرواز کر کے جا دے ہیں وہ تصور لائیں جب تک ہم وہ کیفیت اپنے اوپر وارد نہیں کرتے ہمیں کسی چیز کا لطف نہیں آتا لفظ لفظ رہ جاتے ہیں وقت وقت رہ جاتا ہے اور وہ گزہ چاہتے ہیں تو یہ جو مہینہ شعبان کا تھا رمضان کے روزے فرض ہونے کی وجہ سے حضور نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان سے پیار نہیں ہوا بلکہ آپ اگر تاریخ کی طرف چلیں تو شعبان اور رمضان ان دونوں مہینوں کے ساتھ جو خاص محبت تھی جو خاص تعلق تھا وہ روزے فرض ہونے سے پہلے کا تھا آپ نے اس پہ نہ غور کیا ہوگا نہ کبھی کتاب میں پڑا ہوگا کیونکہ ہم وہی پڑھتے ہیں جو لکھا ہوتا ہے وہ تو نہیں پڑھتے ہیں جتنا لکھا ہوتا ہے وہ کیوں لکھے ہیں ہم اس پہ غور کرنے کے لیے وقت نہیں لگتے اپنے پاس ہمارے دماغ اور چیزوں کی طرف مصروف ہوتے ہیں لہٰذا ہم لمبی لمبی باتیں نہیں سوچا کرتے ہیں آئیے تھوڑا سے سوچتے ہیں آپ دیکھیں گے کتنا لطف آئے گا آپ کو میں نے کیا عرض کیا کہ شابان اور رمضان سے تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ آنے کی وجہ سے نہیں آپ بتائیے روزہ کب آیا آپ کو علم ہے کتنا لوگوں کو علم ہے کہ روزہ کب آیا جب نبی اسلام نے نبوت کا اعلان کیا یا آپ جب تبلیغ فرما رہے تھے کہ روزہ کا حکم پہلے سے تھا یا اسی وقت آ گیا تھا بتائیے نہیں تو کیا میں یہ سمجھوں کہ جو لوگ پڑھ لکھ رہے ہیں وہ بھی وقتی جائے کر لیں آپ کو تو بلند آواز سے بتانا چاہیے سب کو پتا چلے کہ روزہ کب آیا اور ان کو نالج میں بھی اضافہ ہو کس کو لا حول ولا قوت یہ تو آپ سے سوال کر کے میں نے اپنی بے عزتی کروا دی جی دو ہجری کو روزہ فرض ہوا دو ہجری کا مطلب کیا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ میں ہجرت کیا ہوئے دوسرا سال تھا تب روزہ کا حکم آیا اب بتائیے سب کے کس وقت روزہ کا حکم آیا دو ہجری ہجری کا مطلب کیا ہے ہجرت کے بعد دوسرا سال ہجری ہجرت سے ہے اور ہجرت کہاں کہ آپ نے مدینہ منورہ وہاں سے ہجری سال شروع ہوئے اور یہ دوسرا سال تھا آپ کو وہاں تشریف پرما ہوئے جب روزہ نازی ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب غارہ حرام میں جا کے عبادت کیا کرتے تھے تو غارہ حرام کدر ہے مدینہ میں یا مدینہ سے آگے کسی علاقے میں بہت افسوس جتنا افسوس کیا جائے میں کہتی ہوں کہ وہ لفظ بھی افسوس کے لیے کم ہے کیا یہ امت ہوگی رسول اللہ ہم کیا کہیں گے کہ ہمیں مکہ جانے کا شوق ہے یا مدینہ جانے کا شوق ہے اور ہم نے زندگی بار یہ بھی نہیں سنا کسی سے پڑھا کہ غارہ حرام کدر ہے یہ ہے زندگ اور یہ ہے گند جن کو مانجنے کی ضرورت ہے ہمارا نبی نبیوں کا نبی کائنات بھر کا نبی اور ہم اس کے امتی اور ٹائٹل ہمارے اوپر علم دین پڑھنے کا اور جواب ہم یہ نہ دے سکیں ہمیں اتنا بھی پتا نہ ہو نبی علیہ السلام کے ساتھ منصوب چیزوں کا تعلق جو ہے وہ کہاں کہاں اور کس کس جگہ کے ساتھ ہے غارہ حرام مکہ میں غارہ حرام مکہ میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی حضرت خدیجت القبران سے جب آپ کا نکاح ہوا اس کے بعد ایک عرصے کے بعد جب آپ کی وحی نازل ہوئی اور اس سے پہلے آپ غارہ حرام میں جا کے عبادت کیا کرتے تھے کبھی سوچا آپ نے یہ زمانہ کون سا تھا آپ کہاں رہتے تھے اس وقت یہ ساری مکہ کی زندگی تھی حجرت کب ہوئی حجرت تو کتنے سال گزر جانے کے بعد مکہ چھوڑ کر آ مدینہ گئے تو اس کو حجرت کہا گیا اور غارہ حرام میں آپ تک جاتے تھے جب ابھی قرآن آیا ہی نہیں ابھی آپ کو نبوت کا اعلان کرنے کا حکم ہی نہیں دیا گیا آپ اس وقت پورے پورے ہفتے کے لیے صرف پانی اور خوشک سطو لے کر غارہ حرام میں چلے جایا کرتے اور کئی کئی دن مسلسل غارہ حرام میں عبادت کرتے اور جب کئی دن تک بھی آپ واپس نہیں آتے تو وہ کائنات کی عالی تریم نصیبوں والی خاتون سیدہ خدیجہ تلکبرہ اپنے سر مبارک پر پانی رکھ کر اور جو سطو بنا کر جو کے وہ جا کے غارہ حرام نبی علیہ السلام کو پہنچا کے آیا گیا یہ وہ مکہ کا دور تھا ابھی نہ روزے کا کوئی وجود ہے نہ ابھی رمضان کی عظمت کے کوئی چرچے ہیں نہ آپ نے نبوت کا کوئی اعلان کیا ہے مگر ہمارے آقا اس وقت بھی ان مہینوں میں غارہ حرام میں ساری ساری رات سارا سارا دن آپ نے رب کے حضور جا کے رب سے راز و نیاز کر رہے ہیں آپ کی محبت کا عالم اس وقت بھی ان مہینوں کے ساتھ یہ ہے پھر وہی لمحات جب ہمارے آقا غارہ حرام ہے اپنے اسی عبادت میں مصروف ہے تو جبریل امین آتے ہیں آکے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلی مرتبہ بالمشافہ جب ملاقات کرتے ہیں تو کہتے ہیں پہلی مرتبہ تو آپ نے صرف اقراء کہا آپ نے نہیں پڑھا پھر دوسری بار پھر تیسری بار آپ نے یہ پوری آگے پانچ آیتیں پڑھ دیئے تب جا کے پہلی وہ وحی نازل ہوئی اور آپ کے نالج کے لیے یہ عرض ہے کہ وہ رمضان ہی تھا وہ کیا تھا کیا یہ ساری باتیں ہمارا بنیادی علم نہیں کیا یہ ہماری بنیادی ذمہ داریاں نہیں ماں سے لے کے دادی سے لے کے پڑھ پوتی تک کوئی بندہ یہاں بیٹھا ہوا بتا سکے کہ یہ ساری چیزیں کیا ہیں یہ ہمارے دین کا حصہ ہیں ہمارے اندر ان کا علم ہونا چاہیے ہماری یہ ذمہ داری ہے یہی میرا درد ہے یہی میری تقریف ہے کہ ہم کہاں جی رہے ہیں ہم نے کل قیامت میں جا کے اپنے نبی کو کیا جواب دینا ہے میرے دین رات اس درد میں گزر رہے ہیں کہ خدارہ اپنے نبی کی دہلیز پہ آ جاؤ نبی سے محبت کرنا سیکھ لو تو محبت یہ نہیں ہوتی کہ کوئی بات سنائی جائے تو سن لی جائیں جس سے محبت ہوتی ہے گھروں میں بیٹھ کے بھی اس کا کھوج لگایا جاتا ہے اس کے بارے میں علم حاصل کیا جاتا ہے اس کے بارے میں معلومات حاصل کی جاتی ہیں محبت کے یہ تقاضے ہوتے ہیں یہ سیکھیں نہیں جاتے یہ اندر سے اٹھتے ہیں جب ہم یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے تو ہم جھوٹے ہیں ہمیں نہ نبی کی ضرورت ہے نہ اس سے محبت کی ضرورت ہے ورنہ کیا وجہ ہے کہ آدھی آدھی زندگییں گزر جائیں اور ہمیں بنیادی چیزوں کا بھی پتہ نہ ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی کہاں تھے یہ پتہ چلا کہ نہ تو نبی علیہ السلام رمضان کی وجہ سے غارہ حرامے تھے اور نہ نبی علیہ السلام قرآن کی وجہ سے غارہ حرامے تھے بلکہ بعد کیا ہے بات اتنی خوبصورت اور اتنی چمکتی ہوئی ہے کہ جس سے نور کی شوائیں نکلتی ہیں آپ علیہ السلام کے انداز محبت سے کہ قرآن تو ابھی آیا نہیں رمضان کا بھی اعلان نہیں ہوا مگر سبحان اللہ غارہ حراء کا پردہ اٹھا کے تب بھی دیکھو گے تو پتہ چلے گا کہ آپ قرآن لینے وہاں نہیں بیٹھے رمضان لینے وہاں نہیں بیٹھے بلکہ اللہ کے عشق میں وہاں جا کے بیٹھے ان سالوں کے آنے سے ان مہینوں کے آنے سے پہلے میرے نبی شبان اور رمضان کا استقبال کرنے غارہ حراء میں جا کے بیٹھے پھر صفحہ ہستی پر اللہ کا ایک محبوب اس والحانہ انداز میں جب عبادت اور ریاضت کرتا ہے تو پھر جبریل بھی مچل کر اس محبوب کو تلاش کرنے نکل کھڑا ہوتا ہے اور وہ رب کا پیغام لے کر جب اترتا ہے تو پھر اسے پتا چلتا ہے کہ رخ پر احمد کا جھومر سجائے کمنی والے محبوب یہاں تشریف فرما اب ہم تو نارمل الفاظ سن کر بھی ان کی قدر نہ کر سکتے ہیں نہ ان کے آداب سکھتے ہیں بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ جس محبوب کا ذکر ہم کریں جس کی ذات کو ڈسکس کرنے ہم بیٹھتے ہیں اور جس کے بارے میں جاننا ہمارا ایمان ہے جس کو سیکھنا ہمارے ایمان کی ضرورت ہے اس کی شان اس کا مقام اس کو بیان کرنے کے لئے زبان وہ کیسی چاہیے کیا انداز ہونے چاہیے ہمارے کہ عشقوں کی زبان اور ہیں لفظوں کی زبان اور اور وہاں کون سی زبان چلتی ہے لفظوں کی یا عشقوں کی عشقوں کی زبان کا ایک موتی کام کر جاتا ہے اور لفظوں کی زبان ہزاروں اور دنوں میں بھی لگی رہے تو وہ مقام حاصل نہیں کر سکتے اس لیے ہماری پہلی ضرورت یہ ہے کہ ہم اس بارگاہ میں آنے بولنے کے لیے عشقوں کی زبان مانگیں دل کی زبان مانگیں اس سے بولنا شروع کریں تو پھر آپ کو آواز کی بھی ضرورت نہیں رہی آواز کے بغیر ہی آپ کی باتیں سنی جائیں گی عشقوں کی زبان اور ہے لفظوں کی زبان اور مدحد کے لیے چاہیے انداز بیان اور مدحد کسے کہتے ہیں تاریخ اور یہاں کس کی تاریخ مقصود ہے اللہ کے رسول کی یہ سب چیزیں ہم اللہ کے رسول کے حضور پیش کر لیں اور وہی سے سیکھنے کی خواہش رکھتے ہیں تو یہ انداز جو ہمارے اوپر اوپر کی ہوں گے جو کانوں کے اوپر سے گزر جائیں گے یہ ہمیں اس مقام پہ کبھی نہیں لے جائیں گے کبھی نہیں لے جائیں گے جب تک ہم یہ انداز نہیں بدلیں گے جو ریکوائیڈ انداز ہے وہ کیا ہے کہ مدحد کے لیے چاہیے انداز بیان اور اور وہ تقاضی کیا ہے اور انداز کے لیے کہ مدحد کا تقاضی ہے کہ اللہ سے مانگو کیا کیا مانگو میں نے ابھی وہ آگے بتانا ہے مدحد کا تقاضی ہے کہ اللہ سے مانگو دل اور نظر اور دہن اور زبان اور کتنی سمجھائی آپ کو اگر رسول اللہ گیشان بیان کرنے کا ارادہ رکھتے ہو اور اگر رسول اللہ کی سنت کو بیان کرنے یا اس کو سیکھنے کا ارادہ رکھتے ہو تو یہ زبان یہ نظر یہ دہن یہ اس لائق نہیں ہیں یہ اس شان کے مطابق نہیں ہیں تمہیں اپنے آپ کو پہلے بدل کے اس ذات اور اس بارگاہ کے قابل بنانا پڑے گا اور یہی ہماری سب سے پہلی وہ غلطی کوتاہی اور بے علمی ہے کہ ہم نے نبی کے ذکر کو بھی اپنے ذکر کی طرح سمجھ لیا ہم نے عام ذکر کی طرح عام گفتگو کی طرح سمجھا اور عام ہی انداز میں بیٹھے سننے کے لیے عام ہی انداز میں بیٹھے اس پہ عمل کرنے کے لیے کر لیا تو کر لیا نہیں کیا تو کوئی بڑی بات نہیں ہے معاذ اللہ ہمیں یہ سیکھنے کے لیے پہلے جانا پڑے گا صحابہ کے پاس ہمیں پوچھنا پڑے گا کہ صحابہ یہ کیا انداز ہے یہ کیا سٹائل ہے کہ تم نبی کی بارگاہ میں بیٹھ کے بات سنتے ہو نہ تمہارے سار اوپر ہوتے ہیں نہ تمہاری گردنیں ہزتی ہیں نہ تمہاری آنکھیں اوپر ہوتی ہیں یہ کیا انداز ہے تم تو حرکت بھی نہیں کرتے ایسے لکڑی اور پتھر کے بن گئے ہو تو وہاں سے جواب آتا ہے کیا سوال کرنے والے تجھے پتا نہیں کہ ہم تو ابھی بھی اپنے نبی کی عداب بجائی نہیں لا پائے اور اسی نبی کا ذکر سننے کے لیے اسی نبی کی بارگاہ میں بیٹھنے کے لیے ہمارے تو شغل چل رہے ہوتے ہیں ہماری تو انوالمنٹ اور ہماری دیگر کاموں میں مسروفیات اندر کی شرارتیں خرابیاں گفتگو انوالمنٹ وہ سب کا سب چل رہا ہوتا ہے اور کبھی پوری معقل میں ہمیں کما حق ہو یہ احساس تک نہیں ہوا کہ ذکر نبی ہو رہا ہے جس کے لیے فرشنو کا سردار ہاتھ باندھ کے آکے کھڑا ہوتا ہے اس کو بھی جورت نہیں ہے کہ وہ عام انداز میں آکے بیٹھے اور ہم ہم کیا کر رہے ہیں ہماری باڈی لینگویج ہی نہیں بتاتی کہ ہم نبی کا ذکر سننے بیٹھے ہیں ہمارے انداز ہی نہیں بتاتے ہمارا عدب ہی نہیں بتاتا ہماری محافر کی روحانیت یہ نہیں بتاتی کہ ہم نبی کا ذکر سن رہے ہیں اور نبی کا ذکر ہے کیا جیسے ہمشیران محترم میں نے یہ باتیں کیوں کی ہیں آپ سے آپ کو آگے پورا مہینہ نبی کے ذکر میں بیٹھنا ہے تو سب سے پہلے ان دنوں میں رہرسل کر لیں مشک کر لیں پریکٹس کر لیں بیٹھنے کی عداب سیکھنے ابھی سیکھنے کے دن ہیں یہاں کوئی کمی رہ بھی جائے تو وہ نظر انداز ہو سکتی ہے مگر جب سیکھ کر سند لے کے آگے بیٹھو گے تو پھر اگر ایسا ہوا تو پھر مستاخوں میں شمار ہو جاؤ گا اور کیا ہوگا اکارت ہو جائیں گے سب آمال اور تمہیں خبر تک نہیں ہوگی کس وجہ سے نبی کی مجلس میں بیٹھ کے امچی آواز نکالنے سے نبی کی مجلس میں بیٹھ کے بے عدبی کے انداز اختیار کرنے سے نبی کی مجلس میں بیٹھ کے دائیں بائیں والوں سے بات کرنے سے تمہارے تمام عمال غارت ہو جائیں گے برباد ہو جائیں گے تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی خبر تک ہوگی جب میدانِ محشر میں جا کے عمال نامہ کھلے گا تو ایک بندہ سمجھ کر اپنے جیسا اپنے جیسی گفتگو سمجھ کر نہ نبی کی گفتگو کرو نہ نبی کی گفتگو سنو اگر چاہتے ہو کہ اس کا فیض ہمارے اندر اترے اگر چاہتے ہو کہ تمہیں وہ آمال اس انداز میں کرنے نصیب ہو جائیں تو پھر صحابہ سے سٹائل سیکھو صحابہ سے پہلے عدب سیکھو ان کو پڑھو ان کی مجلسوں کا منظر روحانی انداز میں دیکھو پھر اس کو اختیار کرو پھر امید رکھنا کہ ہم جو سیکھ رہے ہیں وہ ضائع نہیں ہو رہا توجہ کیجئے عشقوں کی زبان اور ہے لفظوں کی زبان اور مدحد کے لیے چاہیے اندازِ بیان اور مدحد کا تقاضہ ہے کہ اللہ ہم سے مانگو حضور کی سنا کرنا چاہتے ہو یہ سارے ناد خان بھی سنیں حضور کی ناد پڑھنا چاہتے ہو نظم میں یا نصر میں حضور کی شان بیان کرنا چاہتے ہو حضور کا ذکر بیان کرنا چاہتے ہو اس سب کو کیا کہا جائے گا یہ حضور کی مدحد ہو رہی ہے مدحد ناد کا دوسرا نام ہے میں آسان کر دوں سمجھنے کے لیے تو حضور کی ناد کہنے کا شان بیان کرنے کا تقاضہ یہ ہے کہ مدحد کا تقاضہ ہے کہ اللہ سے مانگو دل اور نظر اور دہن اور زبان اور کیا مدھا کرے آدمی کیا مدھا کرے آدمی ممدوح خدا کی کیا مدھا کرے آدمی ممدوح خدا کی ممدوح کون ہوتا ہے جس کی حمد کی جائے جس کی حمد کی جائے اور وہ کون ہے رسول خدا میں اور آپ ہمارے باپ دادا اجل علماء بڑے بڑے مفتی اور قاضی یہ رسول کی مدھا کا حق کیا آدھا کریں گے ارے وہ تو وہ ممدوح ہے جس کی مدھا خود رب کرتا ہے کیا مدھا کرے آدمی ممدوح خدا کی بندے کا بیان اور ہے اللہ کا بیان اور بندے کا بیان اور ہے اللہ کا بیان اور اور بالا ہے بہت نرخِ غمِ عشقِ محمد حسان خجمہ کے رسول اللہ کے عشق کی قیمت رسول اللہ کے عشق کی قیمت دنیا بھر کی قیمتی چیزوں سے بڑھ کر ہے بالا ہے بہت نرخِ غمِ عشقِ محمد لالے بہرے لالے بہر اے دیدہِ خونہ با پشاں اور سانسوں میں نہیں آئی ابھی بوے مدینہ یہ پہلی علامت ہوگی جب آپ کے اندر عشق کی گرمی اندر داخل ہوگئی تو یہ پہلی علامت ہوگی کہ آپ عشق کے لانے کے حق دار تب ہوں گے کہ آپ سانس بھی لیں گے تو اندر سے مدینہ کے خوش کو آئے سانسوں میں نہیں آئی ابھی بوے مدینہ کچھ دور ابھی قافلہِ عمرِ روان اور یعنی ابھی اور عشق میں سفر کرنا پڑے گا ابھی زندگی کا اور سفر کر کے آگے بڑھنا پڑے گا جب تک کہ آپ کی سانسوں میں رسول اللہ کے عشق کی اور مدینہ کی خوشبو نہ آ جائے سمجھ لینا ابھی تک ہم عشق کی دہلیس پہ بھی نہیں پہنچیں کعبے میں جھکا سر تو مدینہ میں جھکا دل کعبے میں جھکا سر تو مدینہ میں جھکا دل اللہ کا گر اور محمد کا مقام اور کیا ہوتا ہے کعبے میں تو آپ نے سر جھکانا ہے اللہ کا حکم ہے نا تو حکم کے بغیر سر کبھی نہیں جھکتا سر کے اندر تو اکڑی بڑی ہوتی ہے کوئی جھکا کے دکھائیں بولیں جتنی بھی آپ کسی سے محبت کر لیں دنیا کے سامنے آپ اس کے پیروں پر سر رکھیں گے اندر جا کے رکھ لیں تو اور بات ہے رکھیں گے رکھیں گے ایک اللہ کی ذات ہے پوری کائنات کے سامنے اس کے حکم پہ آپ مٹی کے اوپر بھی اپنا سر رکھ لیتے ہیں اور کیوں رکھتے ہیں وہاں اس کے حکم کی وجہ سے سر سجدہ کرتے ہیں حکم کی وجہ سے دل کب سجدہ کرتا ہے عشق کی وجہ سے دل پہ کسی کا حکم نہیں چلتا دل عشق کی وجہ سے سجدہ کرتا ہے تو کہیں اے عاشقو یہی فرق ہے اللہ کیوں رسول اللہ کے گھر میں کہ کعبے میں جھکا سر تو مدینے میں جھکا دل اللہ کا گھر اور محمد کا مقام اور عشقوں کی زبان اور ہے لفظوں کی زبان اور مدحد کے لیے چاہیے اندازے بیان اور تو عزیزاتِ گرامی قدر ہم نے شابان میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جس خطبے کو آج پیش کرنا ہے اس کا نام آپ نے کیا بولا سامنے دیکھیئے طرح پڑھ کے سنائیے پیشانِ رمضان اب اس خطبے تک پہنچنے کے لیے کیا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خط بھی کچھ ورک کیا اس کا انتظار خط بھی کیا یا پھر ڈائریکٹ صحابہ کو جمع کر کے خطبہ بیان کرنا شروع کر دیا ہرگز نہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رمضان مبارک کے ساتھ بے پناہ محبت لا تعداد محبت کا ثبوت یہ ہے کہ آپ کے مقدس محمد اور مؤتر معمولات شابان تو بڑی بات ہے رجب سے شروع ہو جاتے ہیں جو مہینہ ہم گزار کے آگئے ہیں رجب سے شروع ہو جاتے تھے اور اسی رجب کے مہینے میں آپ ایک رحمت بھری دعا پڑھنا شروع کر دیتے تھے جو آپ سب کو سکھائی گئی ہے ذرا پڑھ کے سنائیے اللہم مبارک جانا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان مسند احمد مجموع الزبائن اور تبرانی میں یہ دعا موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رجب میں اس دعا کا ورد شروع کر دیتے اور صحابہ اکرام کو بھی یہ سکھاتے کیا فرماتے ہیں اللہم مبارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان کہ یہ اللہ ہمارے لئے رجب میں شعبان میں برکتیں پیدا فرما اور ان برکتوں کے سائے میں ہمیں رمضان تک لے جاؤں آنکھ نے دعا پڑھتے ہوئے کبھی سوچا کہ اس دعا کے اندر حکمت کیا ہے اور ہمارے آقا کس چیز کی دعا مانگ رہے ہیں ایک تو الفاظ ہے دوسرے ان الفاظ کے اندر کی حقیقت کیا ہے بلغنا رمضان ہمیں رمضان تک لے جا اس لے جانے کا کیا مطلب ہے آپ نے الفاظ کا تو رٹا لگایا لیکن کبھی پڑھتے ہوئے یہ سوچا کہ لے جانے کا کیا مطلب ہے لے جانے کا مطلب یہ ہے کہ کائنات کے والی یہ خواہش طاہر کر رہے ہیں کہ مولا مجھے رمضان سے پہلے موت نہ دینا مجھے رمضان تک زندہ رکھنا اور رمضان کے روزوں کی توفیق اتا کرنا رمضان کی عبادت کی توفیق اتا کرنا اس سے کیا پتا چلا ایک تو یہ کہ یہ دعا پڑھنا سنت بن گیا ہمیں نبی کی سنت نصیب ہو گئے دوسری یہ بات اس سے ظاہر ہوئی کہ جو اگلے وقت میں کوئی نیک گھڑیاں آنے والی ہیں کوئی نیک لمحات یا نیک دن آنے والے ہیں ان کی تمنہ کرنا یہ سنت نبوی بن گیا جانا ہمیں حج زندگی میں کرنا نصیب کرنا یہ آپ نے نیکی کی تمنہ کی یہ نبی کی سنت بن گئی آپ نے کسی نیک مقام پہ جانے کی خواہز آئے تھی کہا یا اللہ اس سے پہلے مجھے موت نہ دینا مجھے وہاں جانے کی رخصت عطا کر دینا وہاں تک محلت دے دینا یہ بھی نبی کی سنت بن گئی تو ہم نے کہا بلغنا رمضان تو یہ بھی نبی کی سنت بن گئی اور اس سے یہ ثابت ہوا کہ ہر آنے والا مبارک وقت جو ہو مبارک گھڑی ہو مبارک ایونٹ ہو مبارک مقام ہو اس کے لیے دعا کرنا یہ نبی کی سنت ہے اور یہ بھی یاد اکھئے کہ اگر انسان مومن ہے اور اس کو لمبی عمر نصیب ہوتی ہے تو مومن کی لمبی عمر سرہ سر خیر کا سبب ہے سرہ سر خیر ہے مومن کی لمبی عمر فاسق و فاجر کافی گروہ مشرق کی نہیں مومن کی لمبی عمر اور خیر کا سبب کیا ہے کیوں ہے جو مومن جلدی پوت ہو گیا اور دوسرا مومن لمبے ٹائم تک زندہ رہا دونوں میں افضل کون ہے جو لمبی زندگی گزار رہا ہے کیوں اگر واقعی وہ مومن ہے تو ہر دن اور ہر رات میں اپنی عبادت کے ذریعے اپنے بلند درجات حاصل کر رہا ہے میں نے کچھ وقت پہلے بھی رمضان المبارک میں ہی یہ حدیث پاک بیان کی تھی جس کے چند الفاظ یاد دلانے کے لئے ارز کر دیتی ہوں کہ شخص جنبی علیہ السلام کے صحابی تھے وہ جنگ میں گئے بڑی زبردست جنگ لڑی جسم جسم کٹ گیا آخر شہادت نصیب ہو گئی اور ایک ان کے دوسرے صحابی تھے وہ جہاد میں شہید نہیں ہوئے وہ ایک سال زندہ رہے اگلے سال کے روزے آئے رمضان آیا حج کا وقت آیا اور اس کے بعد جا کے تقریباً سال دو سال کے بعد ان کی وفات ہوئی وہ سال دو سال پہلے میدان جنگ میں شہید ہوئے تھے اور شہید کا مرتبہ کتنا بڑا بیان سے باہر ہے اور دو سال کے بعد جب دوسرے صحابی شہید ہوتے ہیں تو خواب میں ایک تیسرے صحابی کو دونوں صحابی ملتے ہیں تو وہ کیا دیکھتے ہیں کہ یہ جو سال یا دو سال کے بعد فوت ہوتے ہیں انہیے والے صحابی ہیں یہ شہید ہونے والے سے پہلے جا کے جنت میں باتیں ہران ہوگئے وہ صحابی سبو آ کے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا کہا یا رسول اللہ عجیب بات دیکھی میں نے وہ بندہ جس نے اپنا انگ انگ میدان جہاد میں کٹوایا شہید ہوا اتنا رتبہ پایا اور یہ جو کل فوت ہوا میں نے رات دیکھا کہ یہ تو فوراں سیدھا جنت میں چلا گیا وہ اس کے بعد جنت میں گیا تو میرے آقا مسکرائے کہا کہ تیرے اس بھائی نے اس سے زیادہ رمضان نہیں گزارا حاج کا مہینہ نہیں گزارا اس نے نمازیں نہیں پڑھی اس نے روزیں نہیں رکھے ان کی وجہ سے اس کے درجات کتنے بلند ہوئے تو بشرتے کہ مومن اپنے مومن ہونے کی پاسداری کرے مومن اپنی ذمہ داریوں سے ڈینائے نہ کرے مومن اللہ کی نافرمانی نہ کرے تو پھر اس کا ہر پل اس کی درجات کی بلندی کا باعث بنتا ہے تو سمجھ کیا آئی کہ مومن کی لمبی زندگی اس کے لیے زیادہ افضل ہے اس شخص سے جو جنگی دنیا سے چلا جاتا ہے یہ چیزیں وہ ہیں جو ہمارے ایمان کو مضبوط کرتی ہیں اور ایمان کے ساتھ جینے کی خواہش پیدا کرتی ہیں اور اب دیکھئے کہ دوسری چیز یہ ہے کہ رمضان المبارک کی شان ایک ہی خطبے میں جو بیان ہے آج ہمارے پاس کتابوں میں موجود ہے علماء کے بیانات میں موجود ہے اور وہ ایک ہی خطبہ ہے مگر ساڑھے چودہ سو سال گزر گئے آج تک ہر عالم دین کوئی خطبہ بیان ہے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نو سال اپنی زندگی زندگی میں اپنی حیات مبارکہ میں جو رمضان المبارک دیکھے ہر رمضان کے شروع میں یہی خطبہ دہرایا اور اسی کے لیے صحابہ کو جمع کیا اور ریپیٹ کیا ہر سال میں میں نے یہ بات کیوں کی ہے ساری زندگی ہماری جو خواتین نماز بھی ٹھیک نہیں سیکھتی نہ موضوع بھی نہیں ٹھیک تی ٹھیک طرح سے کر سکتی اور قرآن کریم بھی ٹھیک پڑھنا نہیں آتا بڑا فورس کیا جائے سمجھایا جائے وہ چالیس دن کا فورس کامیل دین آکے کر لیں یا ترغیب نماز میں نماز سیکھ لیں اگلے سال انہیں دوبارہ ترغیب دی جائے کہ بھئی آپ کو پھر چالیس دن گزارنے چاہیے جو لوگ عبادت کرتے ہیں ہر سال میں کئی بار چلے تو کڑتے ہیں کہ نہیں کڑتے ہیں نا اس سے کیا ہوتا ہے اسی سے بلائیت مضبوط ہوتی ہے درجات بڑے ہوتے ہیں اور انسان اللہ کے اور قریب ہوتا ہے تو آگے بہت سے لوگوں کا جواب کیا ملتا ہے اسی کورس کر لیں حتیٰ کہ ہماری عالمات ماشاءاللہ سے وہ یہ سمجھتی ہیں کہ اب ہم نے درس نظامی کی سند لے لی ہوئی ہے اور اب ہم لوگوں کو پڑھانے بھی لگ گئے ہیں تو ہم نے کتاب بھی لے لی ہے اب ہماری تو انسانٹ ہے ہماری کے ضرورت ہے ہم تو دوسروں کو پڑھا رہے ہیں اور ہمیں اب اس کی حاجت نہیں ہے لیکن حقیقت بات پتے کہے حقیقت بات یہ ہے کہ پورے درخت کی ٹینی میں سے جس ٹینی کے اوپر آم زیادہ لگے ہونا بولیں وہ جھکی ہوئی سب سے زیادہ ہوتی اس کی جاڑ اور اس کا کنیکشن بے شک باقی شاخر سے اوپر ہو لیکن آموں کے بوجھ کی وجہ سے وہ جھکتے جھکتے سب سے نیچے جھک جاتی ہیں تو حقیقت بات یہ ہے کہ جس بندے کے پاس علم جتنا زیادہ آ جاتا ہے وہ اتنا زیادہ جھک جاتا ہے اور سچ پوچھے تو میں نے تو نہیں پتا کیا سیکھا ٹھیک سیکھا کتنا سیکھا سچی بات یہ ہے کہ بچپن سے لے کے اب تک آپ کے سامنے وقت گزر گیا ہے لیکن آج ہر نئے سال میں جب میں بیٹھتی ہوں آپ کی خدمت میں کچھ پیش کرنے تو میں سمجھتی ہوں کہ میں نے زندگی ضائع کرتی مجھے اس سے زیادہ وقت دینا چاہیے تھا مجھے ابھی تو بہت سری چیزیں اور سیکھنی چاہیے تھی پھر میں حیران ہوتی ہوں اپنی ان علمات پر بھی اپنے ٹیچرز پر بھی اپنی بچیوں پر بھی جنہیں آمہ کرنے کے بعد آمہ کی کتاب پکڑنے کی حاجت نہیں رہتی جنہیں حاصل کرنے کے بعد حاصل کی کتاب کی ضرورت نہیں رہتی اپنے عطوں سے لکھے ہوئے اس بار معاذ اللہ ردی میں جلا دیئے جاتے ہیں ان کی ضرورت نہیں رہتی کہ ہماری زندگی کا یہ ریکارڈ ہے اور ہماری بخشنج کی سند ہے یہ وہ شیطان کے سبق ہیں جو ہمیں دین میں آ کر بھی دین والا بننے نہیں دیتا تو میں سمجھانا کیا چاہ رہی ہوں ارز کیا کرنا چاہ رہی ہوں ایک خطبہ حضور علیہ السلام خود نو سال دیتے رہے اور آپ کے غلام ساڑھے چودہ سو سال سے دے رہے ہیں اور اس کے لیے ہر رمضان سے پہلے لوگوں کو گیدر کیا جاتا ہے اجتماع کیا جاتا ہے ان کو سکھایا جاتا ہے سمجھ کے آتی ہے کہ سیکھنا سکھانا مرنے تک ضروری ہوتا ہے سیکھنے سکھانے سے کیا ہوتا ہے ہمیں بھولی ہوئی باتیں یاد آتی ہیں ہمیں رغبت پیدا ہوتی ہے آپ کو پتہ ہے نا کہ پانچ نمازیں فرض ہیں وہ ہر روز امی کو روز آوازیں دے کیوں کہنا پڑتا ہے لڑکی اٹھ کے نماز پڑھ لیں کیوں کہنا پڑتا ہے آپ کی غفلت پتہ ہونے کے باوجود آپ کو دین کی اور عبادت کی طرف نہیں آنے دے رہی لہٰذا یاداشت ضروری ہے یاد دہانی ضروری ہے ہر وقت سیکھنے کا عمل ضروری ہے آپ کے سر پہ جو شیطان کھڑا ہے وہ آپ کی ساری طاقتوں سے بڑھ کر ہے اگر اس کو کوئی طاقت روک سکتی ہے تو وہ صرف اللہ کی طاقت ہے اللہ کے ذکر کی طاقت ہے اس لیے ہر سال ان چیزوں کو ریپیٹ کرنا ضروری ہوتا ہے اور ان میں احتمام کے ساتھ اگر آپ بار بار آ رہے ہیں تو سیکھنے کی پکی نشانی یہ ہوگی کہ اگر آپ کو کچھ مل رہا ہے تو اگلے سال آپ کسی کے بلانے کا انتظار نہیں کریں گے خود آ کے بیٹھ سائیں اور اگر آپ وہی بات کر رہے ہیں جو میں نے پہلے کہی کہ کورس کرنے ہیں سند لیلے یہ تو پھر ساری زندگی بھی آپ لگ رہے ہیں آپ کو کچھ سیکھنی دیں آپ کو ضرورت ہی نہیں کچھ سیکھنی ہمشیران محترم اللہ کے نبی نے ہمیشہ صحابہ کو یہ سکھایا تو ہر سال کیوں سکھایا جب کسی کی عظمت بہت بڑی ہوتی ہے تو ذرا سی بھی اس کے خلاف بھی عدبی ہو جائے تو دوسرے کو احساس دلائی جاتا ہے کہ تم بھول رہے ہو تم غلط کر رہے ہو کوئے کہ نہیں سمجھدار بہ عدب مائے اپنے بچوں میں جب تربیت کرتی ہے نا تو گھر میں دادی دادا ہوں تو بچہ بڑے ہونے کے ساتھ سا تعدتیں بدلتا رہتا ہے تو وہ تھوڑی سی اونچی آواز میں بولے نا صبح کے ٹائم پہ تو ماں بلا کے اسے کہتی ہے بیٹے تمہاری دادی ہیں اور یہ سب کی امی ہیں گھر میں سب سے بڑی ہیں آئندہ میں تمہاری ایسی آواز نہ سنوں اور جس ماں کو خود عدب نہیں ہوگی کہ اچھا جب کو دادی نہیں آکھا ہے تو اتھے ہی جواب دیکھتے ہیں آدار یہ ہیں جا دہانی یہ ہے کہ آپ کو ہر وقت بچوں کو بتانا ہے کہ یہ تمہاری دادی ہے بتا تو اسے ہے میری دادی سو بندوں میں بیٹھ کے کوئی پوچھے گا بھی یہ عورت تمہاری کیا لگتی ہے وہ کہے گا نہ میری دادی ہے لیکن عدب کرتے وقت پر بھول جائے گا تو یاد دہانی ضروری ہے کی نہیں ہے ہر وقت ضروری ہے بڑے انہیں تک بھی جب غلطی ہوگی تو آپ اسے یار دلیں گے یہ تمہاری دادی ہیں تو رمضان کا اتنا عدب رمضان کا اتنا احترام رمضان کی اتنی عظمت کہ میرے آقا ہر سال صحابہ کو بتاتے رہے لوگو یہ رمضان ہے یہ رمضان ہے یہ شہر عظیم ہے یہ شہر مبارک ہے اس کے عداب کو کبھی نظر انداز نہ کرنا کبھی کمینا نہ نہ اس لیے ہر سال آپ ایسا فرماتے پھر اس کا فائدہ کیا ہوا اس کا فائدہ یہ ہوا کہ پھر صحابہ اکرام آپ کے بعد پر یہ آنے والی جماعتِ تابعین اور تبا تابعین رمضان کی آمد کو سیلیبریٹ کرتے تھے اس کا اتنا احتمام کرتے اور اس قدر اس کے لیے ایکسائٹیڈ ہوتے اس قدر اس کے لیے تیاری کرتے آج کے دور میں اس کی مثال نہیں ملتی ہم جتنا بھی زور لگانے ہیں حضرت یعلا بن فضل رحمت اللہ علیہ کی روایت لطائف المعارف میں نقل ہے وہ فرماتے ہیں کہ صحابہ اکرام کا پتہ کے انداز ہوتا اور نبی علیہ السلام کے ان فرمداد کی خوشی اور ان پر عمل کا جذبہ کس قدر ان کے اندر ہوتا فرماتے ہیں کہ کانو یدعون اللہ تعالی ستتہ اشہر این یبلغہم رمضان رمضان کے بعد شبان زباد زرحاج محرم سفر اور ربیل اول جب ربیل اول کا مہینہ آتا چھے مہینے گزرتے اس مہینے سے صحابہ تابعین تبا تابعین ہمارے پچھلے سارے بزرگوں کا یہ طریقہ رہتا کہ تب اسے دعائیں معاملہ شروع کر دیتے یا اللہ ہمیں رمضان عطا کرنا یا اللہ ہمیں رمضان تک پہنچانا یا اللہ ہمیں رمضان کے روزیں نصیب کرنا ہماری موت آئے تو اس سال کے رمضان کے بعد آئے ہے کوئی کانسٹ ہے ہمارے خاندانوں میں اس کی کوئی سمجھ ہے ہمارے گھروں میں اس کی کوئی تعلیم اب آپ اس کی امین بن رہے ہیں آپ سیکھئے اور اسے خاندانوں تک پہنچائیے کیا فرماتے ہیں کہ کانو یدعون اللہ تعالی ستت عشر ایبلغہم رمضان چھے ما دعا 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 ہوتی رہتی مولا رمضان عطا کرنا ثم یدعونہو ستت عشر پھر جب رمضان عطا گزرتا اس اگلے مہینے جو چھے ہوتے ان میں کیا کرتے ایدہ قبل منہم چھے مہینے وہ اس دعا میں لگا دیتے یا اللہ ہم نے یہ پچھلے رمضان میں جو کچھ کیا قبول کر لینا قبول کر لینا یا اللہ قبول کر لینا تو کیا پتہ چلا پورا سال ان کی مہین ایکٹیویٹی اللہ کی بارگاہ میں رمضان کے وسیلے سے رہتی کبھی رمضان مانگتے کبھی رمضان کے وسیلے سے دعائیں کرتے اور کہتے یا اللہ جو ہم سے غلطیاں ہوئی انہیں معاف کر کے بس تو قبول کر لینا کبھی زندگی میں ہم نے سنا ایسا بتائیے جب کبھی ایسا سنا کتنا پیار رمضان سے کرنا چاہیے اس سال سے ہو جائے گا بولا تو کریں نا آپ اس سال سے پیار ہو تو ایسا پیار ہو کہ پھر وہ آپ کی نسلوں میں منتقل ہو شام کو شام کو گھروں میں جا کے جب بیٹھتے ہیں نا آپ کے بیٹے بیٹیاں جب آپ کے گھر میں آپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو دل میں جو کچھ سن کے جاتے ہیں اس کا کچھ نہ کچھ حصہ ان کے پاس بھی ڈیلیور کر دیا کریں ہو سکتے آپ کے نوجوان رمضان آنے میں وہ جو بے حیائی برائی اور بتبیزی ماں کے ساتھ بہنوں کے ساتھ آکے کرتے ہیں وہ چھوڑ دیں ماں کے سر پہ کھڑے ہو کے آکے وہ کہتے ہیں تُس سے جو ہوتا ہے وہ کر لے میرے سے روزہ نہیں رکھنے ہوتا اور مجھے تُو پکا کے دے گی میں سب کے سامنے کھاؤں گا کیا یہ ہمارے گھروں میں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا تو شروع کریں اپنی تربیت شروع کریں اللہ سے معافی مانگیں یہ ہماری کوتا ہی تھی کہ ہم نے اولاد کو نہیں سکھایا اب سکھانا شروع کر دیں ان کے اندر بھی محبت کا قطرہ قطرہ ڈالنا شروع کر دیں آپ کو پتہ ہے کہ کبھی قطرہ بھی بڑا فائدہ دیتا ہے موہ کے اندر چیز آپ نے ڈالنی ہے تو گلاس لے کے پانی پی دیتے ہیں پیاس ختم نہیں ہوتی کان میں شدید درد ہو جاتا ہے تو ایک ہی قطرے سے ارام آ جاتا ہے آتا ہے کہ نہیں آتا تو کبھی کبھی بڑا موثر قطرہ ایک بھی محبت کا گرے گا ان کے دل پر تو وہ بھی اثر کر جائے اور خود حضرت عائشہ صدیقہ نے کیا اشارت فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم کیا ہوتا کہ کانہ اکثر اس سیام رسول اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اکثر روزے رکھتے کب تھی شعبان سب سے زیادہ اس کی وجوہات کیا تھی کیوں مطلب آپ کیوں روزے رکھتے آپ کا ہر عمل ایک تو یہ سوچا کرے کہ کس کے لیے ہوتا امت کو سکھانے کی لیے تو اس کی کئی ایک وجوہات علماء نے سمجھی ہے ایک تو یہ کہ اس ماہ مبارک میں شبہ برات آتی ہیں اور شبہ برات میں ہر چھوٹے بڑے کی زندگی کا فیصلہ ہوتا ہے اسی لیے شبہ برات میں گناہگار سے گناہگار بندہ بھی آ جاتا ہے نماز پر گئے ایک کونسنٹ بن گئے اور اس رات کو لیلتالطوبہ بھی کہا گیا ہے لیلتالرحمہ بھی کہا گیا ہے لیلتالبرکہ بھی کہا گیا ہے لیلتالبرعہ بھی کہا گیا ہے اور جب اس رات میں بندے کے عمال پچھلے لپیٹے جا رہے ہوں اور آگے فیصلہ ہو رہا ہو تو بندہ اللہ کی طرف لگ جائے اور فرشتے دیکھ لیں کہ چلو پہلے جو بھی تھا اب تو نیک ہونے آگئے اب تو توبہ کرنے آگئے اب تو اس کی ریپورٹ پیش کرو کہ اللہ اس کو بخش دے اور اس کے لیے کوئی اچھا خیصلہ ہو جائے تو نبی نے اپنی امت کو یہ سکھانے کے لیے اس ماہ مبارک میں کسرت سے روزے رکھے کہ روزے کیا کرتے ہیں روزے آپ کے باطن کو ساپ کرتے ہیں توبہ آپ کے باطن کو ساپ کرتی ہے توبہ آپ کی ظاہری باطنی گندگی ہٹاتی ہے اور ایک ایک بڑے مشہور سائنسدان نے یہ کہا اس نے کہا کہ اگر تم دعائیں کر کر کے تھگے ہو نا تو تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوتی تو تم تین دن پہلے روزہ رکھ کے چوتھے دن دعا کرو تمہاری دعا قبول ہو جائے کیا مطلب ہے کہ روزہ آپ کے اندر کی گندگی کو ختم کرتا ہے بشرت ہے کہ روزہ ٹھیک رکھا ہو تو آپ کسرت سے روزے رکھ کے امت کو سکھاتے کہ اس ماہ میں ایک تو اپنے پچھلے گناہ دھو نیکہ بندوبست کرو ایک رمضان کی تیاری کو دوسرے یہ کہ رمضان کی برکتیں حاصل کرنے کے لیے پہلے سے اپنے جسم کو فٹ کرنے کے لیے بھی روزہ آپ کی بڑی مدد کرتا ہے اور روزے سے چونکہ آپ کا میدہ آپ کا قلب آپ کی روح جو متحرک ہوتے ہیں روح طاقتور ہوتی ہے عبادت کا تعلق روح کے ساتھ ہوتا ہے تو اللہ کی اطاعت میں پھر جسم کو بھی زیادہ خوشی محسوس ہونے لگتی ہے تو یہ نہ سوچو تو پہلے دس دن روزے کے جو ہیں وہ تو سیدھے الٹے ہونے میں لگ جائیں اور اتنا رمضان گزر جائے تو یہ تیاری تم پہلے کر کیا ہو جبکہ پہلا روزہ ہی تم رکھو تو وہ جو حضور نے ارشاد فرمایا تھا کہ پہلی رات میں تمہاری بخشش ہو جاتی ہے تو اللہ دیکھے کہ تم تو پہلے ہی اجلے ہوئے ہو تمہاری تیاری ٹھیک ہے انٹرویو دینے کے لیے تیاری گھر سے کی جاتی ہے یہ وہاں دفتر میں جا کے کنگی بغیرہ کی جاتی ہے کپڑے وہاں جا کے پہنے جاتے ہیں یہ گھر سے تو تیاری پیچھے سے ہوتی ہے آپ جو رمضان میں لینا ہے اس کی تیاری پیچھے سے کرنی ضروری پھر آپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر آپ کی اسی ریاست کی وجہ سے وہ کچھ حاصل ہوا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے اور وہ کیا تھا کہ صحابہ بھی اس کے پربند ہو جائیں تو صحابہ سے بڑھ کر دین کو کس نے کشید کیا دین حاصل کرنے کا حق تو صحابہ کی جماعت نہیں ادا کیا تو وہ لوگ کیا کرتے تھے ان کا معمول یہ تھا حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب شابان کا مہینہ آتا تو وہاں جو مسلمان ہوتے سارے وہ کیا کرتے اککبو علمساحفی ففاراؤہ میرے طرح دیکھیں تو میں اس کا ترجمہ کروں ساری آنکھیں کھول گئے مجھے پتہ اندر گڑ گڑ ہو رہی ہے میں نے کیا ترجمہ کرنے کس بات کا یہ آپ کے دیکھنے سے ہی تعلق رکھتا تھا نا اس لیے میں نے کہا کہ اوپر دیکھیں ازا داخلہ شابان جب شابان کا مہینہ آتا صحابہ اکرام کا عالم ہی ہوتا کہ یوں قرآن پکڑ کے اس طرح قرآنوں پہ جھک جاتے اس طرح قرآنوں پہ جھک جاتے مطلب کہ آل ٹائم قرآن کی تلاوتیں شروع ہو جاتی کوئی اور لگتا کہ کام ہی نہیں صحابہ کے پاس میں اور آپ اپنے سے جواب طلب کریں تو ہے کوئی قرآن سے رغبت ہے کوئی تعلق ہاں ہم نے اگر مجبوراً پڑنا بھی ہے تو یکم رمضان سے شروع کریں گے اور آخری رمضان کو بند کر دیں گے بلکہ ہمارے ہاں تو جو ستائیس کو قرآن پاک مکمل ہو جاتا ہے تو وہیں سے جذبہ ختم ہو جاتا ہے رمضان ختم ہونا تو بات کی بات ہے ہم شیران محترم یہ چیزیں ہم دلوں میں اتارنے کے لیے بیٹھے ہیں میں بار بار آپ کی توجہ دلاتی ہوں کہ آپ سننے تک یہاں مت بیٹھیں سننے تک اپنا تعلق نہیں سمجھیں بلکہ میں آپ کو جو الفاظ جو معمولات نہ جانے کہاں کہاں سے جمع کر کے لاکے پیش کر رہی ہوں یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی تاجر تجارت کرنے والا ہو اور اپنے شو روم میں وہ پوری دنیا کے تجارتی منڈیوں سے ایسی ایسی ورائٹی لاکے پیش کریں اور کہیں کہ آپ میرے شو روم پہ آکے خوش ہو جائیں گے کہ میں نے آپ کی خواہشات پہ پوری دنیا پیری ہیں اور آپ کی ڈیوان لاکے آپ کے لئے رکھی ہیں تو خدا کے لئے میری اس محنت کو قبول کیجئے میں بھی آپ کے لئے اللہ کے رسول کی محبت عشق غلامی رحمت شفقت کی منڈیوں میں پھر پھر کر وہ ساری ورائٹیس لاکے آپ کے لئے پیش کرتی ہوں کہ آپ کے سینوں میں یہ محفوظ ہو جائیں وہ آپ کو پسند آ جائیں اور آپ ویسے دکھنے لگ جائیں جیسے حضور کے غلام آپ کے زمانے میں دکھتے تھے تو اککبو علی المصاحب وہ جھک جاتے پورے کے پورے قرآن کے مصحفوں پر قرآن کی کتاب اور اونس کی کوپیز پر قرآن کے اوپر پکڑ کر اس طرح سارا سارا دن بیٹھتے کہ کوئی اور پڑھنے کی سباہ کام نہ ہوگا اور پھر کیا کرتے وہ اسی مہینے میں شابان کے مہینے میں اپنے مالوں کی زکاة نکالنا شروع کر دیتے اس کے اندر حکمت کیا ہوتی تقوییت الزائف والمسکین مسکینوں اور ضائفوں کمزوروں غریبوں کو سپورٹ کرنے کے لیے رمضان کا ان کے لیے بھی خیال کرتے ہوئے وہ رمضان سے پہلے مہینوں میں اپنی زکاة نکال کے ان کو تقسیم کرتے تاکہ غریب بھی اپنے اچھے روزے رکھیں علا سیامی رمضان یعنی رمضان کے روزوں میں ان کی مدد کرنے کے لیے سپورٹ کرنے کے لیے وہ ایسا کیا کرتے تھے یہ وہ عمال ہیں جو رمضان کی تیاری سے ریلیٹڈ ہیں خود مصطفیٰ کریم نے اختیار کیے اور صحابہ کا وہ سکھائے اور صحابہ نے ساری زندگی ان پہ عمل کیا ہم بھی باقی کی زندگی کا وعدہ لے کے چلے ہیں اس کورس کے شروع کرنے کا مطلب یہ ہے اور جب تک زندگی رہے گی ہم اس کو ریپیٹ کرتے رہیں جا ایہا ناس قد اظل لکم شہر عظیم شہر مبارک شہر فی لیلت خیر من الف شہر جعل اللہ سیامہ فریضا و قیام لیلہ تطبعا یہ وہ الفاظ مقدس ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان سے ایک دن پہلے صحابہ کو جمع کر کے سنایا بکتے تھے سنیے سنیے ذرا ایک ایک لفظ پر غور کیجئے اور یہ بات سیکھیے خاص طور پر جو معلومات اور متعلومات ہوتی ہیں یہ آپ کے خاص طور پر سیکھنے کی بات ہے کہ کسی بھی جگہ پہ جب کوئی لفظ لائی جاتا ہے تو وہ بے مقصد نہیں لائی جاتا اور اگر ایک مانا دینے والا ایک سے زیادہ مانا دینے والا لفظ کسی خاص جگہ کے لیے منتخب کیا جاتا ہے اس کے پیچھے بھی کوئی حکمت ہوتی ہے اس کی جگہ پہ دوسرا لفظ کیوں نہیں لائی جاتا اس کے اندر بھی کوئی حکمت ہوتی ہے اور یہ ہماری وہ خاص جیزیں سیکھنے والی ہیں کہ جب ہم یہ نہیں سیکھیں گے تو ہم عوام کو ان کی تشریحات سکھا نہیں سکتے ترجمہ کیا ہے مہینہ اے لوگو تمہارے پاس عظمت والا برکت والا مہینہ آیا آیا آنے کی عربی کیا ہوتی ہے جا 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 آپ غور کیجئے اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا کہ قد جا آکم شہر نازیم صحابہ عظمت والا مہینہ آ رہا ہے فرمایا قد عظل لکن آپ سوچے غور کریں کہ اس کے اندر کیا ہے اس کے اندر وہ حسین بات ہے اس کے اندر وہ شانہ رمضان و نبارک کی کہ صرف اس لبس کی سمجھ آ گئی تو سالی شانی سمجھ آ جائے ایک بندہ آتا ہے کسی پروگرام میں شادی میں پارٹی میں محفل میں آ گیا بھئی آ گیا بیٹھ گیا بیٹھ گیا کیا فرق پڑا ہے کوئی نہیں باقی بھی بیٹھا گئے تو وہ بھی آ گیا ایک بندہ آیا یا علمی لحاظ سے یا حسن و جمال کے لحاظ سے یا ڈیسنگ کے لحاظ سے یا زیورات کے لحاظ سے وہ ایسا ممتاز آیا اور ایسا ڈیفرنٹ آیا کہ سارے مجمع کو سارا کچھ بھول گیا سارے پلٹ پلٹ کر اسی کو دیکھ رہے ہیں یا اس کی علمی وجاہت بہت ہے یا اس کا حسن و جمال بہت ہے یا اس کا فیشن بہت ہے یا اس کا ڈریس بوک مہنگا ہے ہر بندہ متوجہ ہو گیا اسی کی طرف سب چھوڑ کے تو کیا لوگوں نے کہا آ گیا تے چھا گیا آ گیا آ گیا چھا گیا وہ آئے تو ساری بہاروں پہ چھا گئے یہ جو لفظ ازلنا کم ہے یہ رسول اللہ نے اس لیے یہاں استعمال فرمایا کہ میرے صحابہ یہ جو مہینہ آ رہا ہے یہ چھا گیا ہے تمہارے اوپر یہ رب کی اتنی رحمتیں اتنی عظمتیں اتنی شانیں لے کر آ رہا ہے کہ یہ چھا گیا ہے اس نے رب کی رحمتوں کے سائے کر دیئے تمہارے اوپر اپنے پروں میں تمہیں لے لیا ہے اب جب یہ آ گیا ہے تو اس کے مقابلے میں کوئی اور مہینہ نہیں جس کی شان بیان کی جا سکے وہ آئے جو ساری بہاروں پہ چھا گئے تو یہ ازلنا کم کا لفظ میرے ربی نے اس لیے اچھا گیا پھر عظیم پھر مبارک عظیم جس میں عظمتیں ہی عظمتیں ہیں یہ ایسا مہینہ ہے ایک لفظ کے اندر اتنی جامعیت بیان کر دی اس مہینے کی کہ ایک ایک ہلنگ چیز بیان کرنے کی حاجت نہیں لی اور مبارک برکتوں والا برکت کیا ہوتی ہے برکت پہ غور کرتے ہیں برکت کیا ہوتی ہے ہمیں برکت کی بڑی کم سمجھاتی ہے برکت بی بی کی حاجت یہ ہے محلے میں ایک برکت بھی ہو نا اور وہ سارے محلے کی برکتیں اڑا کے لے جائیں اس کی سمجھ ہمیں آ جاتی ہے لیکن برکت کی سمجھ نہیں آتی اگر برکت کی سمجھ آئے تو ہم جو نگوے روپے پاس رکھے دس روپے مسجد کو دیتے ہیں نا ہم دس پاس رکھیں تو نگوے مسجد کو دیتے ہیں ہاں جب برکت کی سمجھ آئے گی تو انشاءاللہ ہم یہی کریں اور ہم نے اس رمضان میں یہ کرنا ہے کیونکہ ہم برکت سمجھنے لگے ہیں برکت کیا ہے میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہمیشہ گھر میں دسترخان پر بیٹھ کے کھانا کھاؤ دسترخان کا مطلب اکٹھے بیٹھ کر دسترخان بیچھا کے کھانا کھاؤ اس میں برکت ہے اس میں برکت ہے برکت ہے کیا برکت ہے خود ہی آپ نے ارشاد فرما دیا کہ جب تم ہی کٹھے بیٹھ کے دسترخان پر کھانا کھاؤگے تو چار کا کھانا چھے کو پورا ہو جائے گا اب یہ جملہ ہم خود بھی کبھی کبھی بولتے ہیں آج تھی بڑی برکت پہلی ہاں جی پہلی مرتبہ جب حضرت مبائک صاحب رحمت اللہ علیہ یہاں تشریف لائے تو یہ اس کناغار کو سعادت ہے کہ آپ جتنی بار تشریف لائے حتیٰ کہ ایک مرتبہ آپ ترنول اسلام آباد میں اپنے پورے خاندان کے ساتھ تشریف لائے تھے تو وہاں پر بھی میں نے آپ کی خدمت میں دعوت پیش کی کہ ہم گجرات سے آپ کے سارے خاندان کا کھانا بنا کر لائیں گے تو پوری رات جاگ کر میں نے اپنے ہاتھوں سے سارے خاندان کے لیے کھانا تیار کیا اور مباری صاحب رحمت اللہ علیہ کا کھانا جب بھی تیار ہوتا تھا اس گناہگار کو یہ سعادت تھی جب تک یہ موقع اللہ نے نصیب کیا اس سے سعادت سمیٹی ہمیں اطلاع دی گئی بات بیچ میں زمنی طور پہ آگئی ہے میں معذرت چاہوں گی لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے بڑی بابردت بات ہے ہمارے ادارے کا بلکل آغاز تھا سامنے حال میں لنٹر ڈلا ہوا تھا یہ جگہ ہماری بس اتنی خالی تھی ادھر سٹارٹ میں بھی ایک کمرہ ہمارے پاس تھا اور ہمیں اطلاع ملی تھی کہ ہمارے مرشد تشریف فرقا ہو اس وقت آپ بڑا فرنٹیر علاقے سے تشریف لائے تھے اس وقت آنا تو ملکل ایک اور ڈیفرنٹ چیز ہوتی تھی ہمیں جتنے لوگ بتائے گئے کہ آپ کے ساتھ تیس پینتیس لوگ ہوں گے کولاپا ہوں گے فغانستان سے لوگ ہوں گے ایران سے ہوں گے پشاور سے ہوں گے ان کے لئے الگ سے کھانا تیار ہوگا اور باقی لوگوں کا کھانا جائے وہ دیگوں میں بن جائے گا وہ کھانا بنانا میرے حصے میں آیا اور جتنی مجھے بتائی گئی کولاپا ہوں گے اس کے مطابق کھانا تیار کر دیا اگر تیس پندوں کا کھا گیا دو چانیس کا کر دیا اتنے ہی ہوتا ہے اور باہر بھی اتنی نیگیں بنوائیں گے جتنے لوگوں کی ہمیں اطلاع تھی مگر جب مباری صرف تشریف لائے آپ کا آنا پہلی یا دوسری بار پنجاب میں تھا بلکل تو جس جگہ پہ لوگوں کو پتہ چلنا تھا بغیر بتائے بغیر پوچھے لوگ پتہ نہیں کہاں کہاں سے آتے جا رہے تھے آتے جا رہے تھے ہمارے پاس انتظام نہیں تھا ہمارے پاس جگہ نہیں تھی اور بڑے بڑے خلافات جو سرکار کے پیچھے تشریف لائے تھے وہ باہر گلی میں کھڑے تھے باری باری ان کو اندر بلا کے کھانا کھلایا جا رہا تھا جب جمجن کی جگہ نہیں تھی وہ باہر چلے جاتے تھے ہم نے کوئی کھانا اور نہیں بنایا بلہ کوئی چیز اور نہیں بنایا خلافات کے لیے اور خود سرکار مباریت علیہ رحمہ کے لیے میں نے جو کھانا تیار کیا وہ بھی وہی تھا ایک دیکچے میں کھانا جو انہوں نے بتایا تھا ہمیں ہم نے وہ کھانا تیار کیا ہمیں نہیں معلوم کہ بائے مردوں نے کتنے لوگوں کو کھانا کھلایا کتنے لوگ آئے اور کہاں کہاں سے آئے ہمارا کھانا وہی رہا اور جب سب چلے گئے تو ہمارے پاس کھانا ابھی بھی باقی تھا یہ رسول اللہ کے زمانے کی بات نہیں یہ صحابہ اکرام کے زمانے کی بات نہیں یہ کسی کتاب کی بات نہیں یہ مرکزی جامعہ سیفیر ایمانیہ کس جگہ کی بات ہے جہاں آتا ہے اس کو کہتے ہیں برکت اسے کیا کہتے ہیں برکت یہ برکت ہوتی ہے میرے نبی نے کیا فرمایا یہ برکتوں والا مہینہ یہ مہینہ آپ سمجھ جائے گی رمضان کی برکت کی آپ نے دیکھا کہ رمضان میں غریب بندے کی گھر سے بھی کھانا ختم نہیں ہوتا کفتاری ختم نہیں ہوتا کہیں نہ کہیں سے کچھ نہ کچھ آتا جاتا ہے حالانکہ وہ پہلے بہت پریشان ہوتا ہے تو نبی نے فرمایا یہ برکتوں والا مہینہ ہے اب ایک جو اہم ترین چیز تھی اس ماہ کی جو آخر پہ جا کے آنی تھی وہ اللہ کے نبی نے خطبے میں پہلے بیان کر دی کیا فیہی لیلت خیرم من الف شہر اس ماہ میں ایک رات ایسی ہے جو ہزار مہینوں سے افضل ہے وہ رات تو آئے گی جا کے ستائیس کو یا آخری اشرے میں مگر اللہ کے نبی رمضان سے بھی ایک دن پہلے بیان کر رہے ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی تیاری بھی ابھی سے شروع کر رہا ہے جعل اللہ سیامہ فریغا صحابہ ایک ایک بات سنتے جاؤ اس مہینے کو اللہ نے کون سی عظمت یہ عطا فرمائی ہے دن کے وقت اس کے روزے اللہ نے فرض کیے ہیں فرض تو فرض کا مطلب ہے کہ انکار کرو گے تو کافر ہو جاؤ گے سستی کرو گے تو فاسک ہو جاؤ گے لہٰذا اچھی طرح سمجھ لو کہ روزے کی بے عدبی بے حرمتی انکار سستی کرنے کی گنجائش نہیں وَقِيَامَ لَيْنِهِ تَتَوْوْحَا اور اس مہینے کی راتوں کی عبادت کو اللہ نے نفل قرار دیا ہے کہ وہ کرو گے تو بے پناہ سواب ملے گا جن میں نماز ترابی بھی ہے نماز تحجد بھی ہے نماز ترابی سنت ہے اور سنت فرض اور واجب کے نچنے درجے پہ آتی ہے یہ نفلی کا عالی درجہ ہوتا ہے تو پھر فرمایا اے صحابہ مَنْ تَقَرَّبَ فِيهِ بِخُسْلَتِمْ مِنَ الْخَيْفِ جو بندہ اس میں نیکی کا ایک کام کرے گا کوئی نیکی کا کام اس ماہ میں کرے گا تو ریٹ اور مارکٹ ویلیو اس کی اتنی بڑھ جائے گی کہ عام چھوٹا سا نیکی کا کام کیسے ہو جائے گا کَانَ كَمَنْ أَدَّا فَرِيدَةً چھوٹا سا نیکی کا کام کسی کو دس روپے کی خیرات دے دینا کسی کو بے شک پرانا کپڑا اس کی ضرورت کے لیے دینا کسی کے گھر میں آٹا سبزی کوئی چیز دے دینا کسی کی دل جوئی کرنا کسی کے کام آ جانا اتنی سی نیکی بھی جب وہ کرے گا یا دو نفل پڑ لے گا تو اس کو اتنا بڑا ثواب بھی دے گا اتنا بڑا ثواب بھی دے گا جیسے رمضان کے علاوہ اس نے ایک فرض ادا کیا پہ اب کس پہ سبحان اللہ کہنے کے لیے ہمیں پہلے فرض کی ویلیو کا پتہ ہونا چاہیے اور فرض کی ویلیو کا ہمیں صرف اتنا پتہ ہے کہ ہماری چھوٹے سی کام کے لیے دس دن نماز خضا ہو جائے تو ہمیں پرواہ نہیں ہوتی اس لیے ہم فرض کی بات پہ کیسے سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں فرض کیا چیز ہے ہمیں یہ پتہ ہی نہیں اگر فرض کی اتنی بڑی ویلیو نہ ہوتی تو اللہ نفل چھوٹی سی بندگی کے بدلے میں فرض کے برابر سواب کی بات نہ کرتا اللہ کے نبی فرمارے ہیں اس کو ایک فرض کے برابر سواب دیا جالا ہے اب اس فرض کی ویلیو کیا ہے حضور غوثی عاظم نزی اللہ تعالی عنہ نے ارشانت فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ جو بندہ میری فرض عبادت نہیں کرتا وہ ساری رات سارا دن ہزاروں سار نفل عبادت کرتا رہے میں اس کا ایک نفل ایک عبادت قبول نہیں کرتا اور یہ بھی فرمایا کہ جو بندہ بے نمازی ہے نماز فرض ہے نا فرمایا جو بندہ بے نمازی ہے اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفع نہیں مت کرو یہ ویلیو فرض کی ابھی آپ کے پاس کتنے دن ہے رمضان میں دس دن نو دن جتنے دن ہے آج کے بعد کیا ضروری ہو گیا سب سے پہلے فرض کی آمیت کو سمجھ کر آج ہی سے نماز کی پابند ورنہ یاد رکھئے کوئی ترابی کوئی صدقہ کوئی خیرات کوئی افتاری قبول ہونے والی نہیں ہے اس غلط فہمی سے نکل آئیے آج سے توبہ کر کے نماز کا آغاز کر دیجئے اور سنیے دفع خان پر پڑھئے تو آکے شوہر سے لڑائی شروع ہو جاتی ہے ساڑھی نے زندگی پتہ نہیں ہے اینجی لنگ جانی ہے روزوں میں بھی کوئی چیز ہمارے گھر نہیں ہے فلان کے گھر جا کے دیکھو فلان کے شوہر کو دیکھو یہ سب امتحان ہیں خواتین اسلام آپ کے جس نے زیادہ کھا لیا وہ فنا ہو جائے گا جس نے صبر کر لیا وہ تو ساتھ جائے گا اور اس صبر کے بدلے آپ کو جنت سے کیا کہہ نعمتیں ملنے والی ہیں انہیں یاد کر کے صبر کر لیا کیجئے اور فرمایا وہو شہر صبر یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کوئی چھوٹی موٹی چیز کا نام نہیں فرمایا وَسْصَبْرُ سَوَابُهُ الْجَنَّةِ صبر ایسی چیز ہے جس کا صواب سیدھی جنت ہے وَسْصَبْرُ الْمُوَاسَاتِ اور یہ ایک دوسرے کے ساتھ بھلائی اور غم خاری کرنے کا مہینہ ہے سارا کچھ اپنے پیٹ پہ مت ڈالو اپنی فریجے مت بھرو پہلے سے فریزر خالی کر کے مت رکھو اٹھا اٹھا کے تقسیم کرو دوسروں کے گھروں میں پہنچاؤ کسی کی تکلیف ہے تو اس کو دور کرو کسی کو آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے تو اس کو سپورٹ کرو اس لیے کہ شہر المواسات یہ ہمدردیوں کا مہینہ ہے ایک دوسرے سے ہمدردی کرو گے تو تب اس کی عظمت کو سمجھ سکو گے اور وَشَهْرُنْ يُزَادُ فِي رِزْقِ الْمُومِنِ یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس میں مومن کا رزق آٹومیٹیکلی اللہ زیادہ کر دیتا ہے کچھ کہیں سے آ گیا کچھ کہیں سے آ گیا کوئی کچھ دے گیا باہر نکلے تو مزدوری اچھی مل گئی کسی نے مدد کر دی خدمت کر دی کوئی نہ کوئی طریقہ بنتا جائے گا کہ آپ کا ریسز زیادہ ہوتا جائے گا مَنْ فَتْتُّرَ فِيهِ سَائِمَنِ جس بندے نے کسی روزہ دار کا روزہ افطار کروایا اب آپ سوچیں گے کہ میرا اپنا ہی تو روزہ ہی ہونے نہ آپ پہ کرنا بھی کیا نہیں کہا کروایا 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 تو کیا ہوگا کانالہو مغفرہ کرنے زنوبی روزہ ایک بندے کا افطار کرائیں گے رب آپ کے گناہ محب فرماتے اور اتنے ہی نہیں بلکہ وَعِدْخَ رَوْقَبَتِهِ مِنَ الْنَارِ آپ کی گردن کو اللہ دوزہ کی آگ سے ازاد کر دے گا مگر یہ افطاری اپنے رشتے داروں کی نہیں ہاں افطار پارٹی نہیں اپنی سہلی اور اپنی کلاس کی نہیں یہ مومنوں کی غریبوں کی ضرورت مندوں کی سفید پوشوں کی ترجیح ان کی ہوگی اس کے پیچھے جو بھی کر لے وہ الگ بات بَقَانَ لَهُ مِسْلُ عَجْرِهِ تو اس روزے دار کے روزے کی جو اللہ کے ہاں ویلیو تھی ہر ایک کا روزہ اپنا ہوگا ایک بندے کا روزہ ہوگا جس نے سوائے بھوک پیاس کی اور کچھ نہیں کیا ایک بندے کا وہ روزہ ہوگا کہ لمحہ لمحہ اس کے روزے کا نور آسمانوں پہ جا رہا ہوگا تو دونوں کا سواب ڈیفرینٹ ہے کے نہیں ہاں تو جس کو آپ نے روزہ افتار کرایا جیسا اس کا روزہ ہوگا جیسا اس کو سواب ملے گا ویسے ہی سواب برابر میں آپ کو بھی دے دیا جائے بِن غَيْرِ اَيُنْفَسَ مِنْ عَجْرِ شَيْ بغیر اس کے بغیر اس اندیشے کے کہ اس کے اپنے روزے میں سے اس کے لیے اتنا بھی کم نہیں ہوگا اس کا بھی ویسے ہی رہے گا آپ کا بھی سواب جیسا ہی رہے گا وَهُوَ شَهْرٌ اور صحابہ سنتے جاؤ سنتے جاؤ مسہور ہوتے جاؤ رحمتیں اپنے دامنوں میں سمیٹے جاؤ وَهُوَ شَهْرٌ اَبْبَلُهُ رَحْمَةً اللہ نے اس مہینے کے تین حصے کر دیئے ہیں ایک حصہ اس کا سرہ سر رحمت ہے اس میں رب کی رحمت کی بارشے ہوں گی وَأَوْسَتُهُ مَغْبِرَةً رحمت کی بارشوں میں نہار کے اگلے اشرے میں داخل ہوگے تو تمہیں بخشش کی نبیدیں آ جائیں اور جب بخش دیے جاؤگے تو اتنے صاف ہو جاؤگے کہ وَآخِرُهُ اِتْقُمْ مِنَنَّا اس کا آخری اشرہ تمہارے لیے پیغامِ نبید ہوگا جاؤ تم دوزخ سے ازاد ہوگے ازاد ہوگے آپ نے پھر طریقہ بھی سکھا دیا کہ ان ساری چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے فَسْتَقْسِرُو فِيهِ مِنْ اَرُبَعِ خِسَان چار عادتیں اس مہینے میں اپنا لو اور ان چار عادتوں یا چار باتوں کی کسرت کرو زیادہ سے زیادہ کرو وہ کونسی ہیں خَسْلَتَانِ تَرْضُونَ بِحَا رَبَّكُن ان میں سے دو خَسْلَتیں ایسی ہیں جن کے ذریعے تم اپنے رب کو راضی کرو وَخَسْلَتَانِ لَا اِنَلَّكُمْ عَنْهُمَا اور دو ایسی ہیں جن سے تمہیں بے نیازی نہیں ہو سکتی یعنی ان کے بغیر تم نہ گزارہ کر سکتی ہو نہ تمہارا گزارہ ہو سکتا ہے فَأَمَّنْ خَسْلَتَانِ لَّتَانِ تَرْضُونَ بِحَا رَبَّكُمْ تو وہ جو دو خَسْلَتیں جن سے تم رب کو راضی کر سکتی ہو وہ کیا ہیں فَشَهَادَتُ لَا اِلَا حَسْلَتَانِ لَّا حَسْلَلَّةً وَتَسْتَغْفِرُونَهُ ایک یہ کہ تم اپنے رب کی دواحی لَا حَسْلَتَانِ لَّا حَسْلَتَانِ لَّا لَا Angeles کیا ہیں یعنی ان کے بغیر تمہارا گزارے ہی نہیں ہو سکتا وہ وہ انسی ہیں فَتَسْأَلُونَ النَّوَحَ جَنَّةً رمضان میں اللہ سے بار بار جنت کا سوال کرو بار بار اللہ سے جنت کا سوال کرو اور دوسری بات وَتَعُوذُونَ بِهِ بِنَ النَّارِ اور اسی طرح بار بار دوزخ سے پناہ مانگو دوزخ سے پناہ مانگو آفیت طلب کرو اللہ سے یہ باتیں جب تم ساری اپنا لوگے اور ان ساری باتوں کو یاد رکھ کے رمضان کی مہینے میں داخل ہوگے تو پھر ہر دن تمہارا تمہاری میراج ہے ہر رات تمہاری میراج ہے تم سوچ نہیں سکتے کہ تم اللہ کے کس قرب میں داخل ہو جاؤگے اللہ رب العزت ہماری آج کی اس تیسری کامش کو اپنی بارگاہ میں اس طرح قبول فرمائے کہ اس کا لفظ لفظ ہمارے اندر اتر جائے اور عمل کا پیکر بن جائے کہ پھر اس کے بعد ہمیں یاد دلانے کی ضرورت نہ رہے اللہ پاک اپنے کرم کی بارش لازم فرما دیں و آخر داوائے عن الحمدللہ رب العالمين